وزیر آزم عمران خان نے پیمز اور پولیکلینک ہسپتال کا دورہ کیا ہے یہ اپنے سکرینز پر مناظر دیکھ رہے ہیں وزیر آزم عمران خان نے پیمز ہسپتال اور پولیکلینک ہسپتال کا اچانک دورہ کیا ہے اور وہاں صحت سے متعلق سہولیات کا جائزہ لیا ہے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزا بھی وزیر آزم کے ہمراہ ہیں وزیر آزم عمران خان نے پیمز ہسپتال اور پولیکلینک ہسپتال کا دورہ کیا ہے وہاں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرینز پر اپنے مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر وارڈ میں تشریف لے گئے ہیں مریضوں سے حال اوال پوچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہسپتال کا عملہ ہے ان سے بھی پوچھ گچ کی جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے پولک لینک اور پیمز ہسپتال کا دورہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان کا فلاحی ریاست کے قیام کا جو وعدہ ہے عوام سے اس کو اس طرح سے پناگاہوں کے دورے ہسپتالوں کے دورے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات عدویات کے حوالے سے پوچھ گچ اور ہسپتال کے عملے سے باقاعدہ جو ہے وہ پوچھ گچ کی جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے بلکل اس وقت ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے پیمز اور پولی کلینک ہسپتال کا اچانک دورہ کیا ہے یہاں پر جو مریضوں کو علاج مولجے کی سہولیات سہم کی جا رہی ہیں ہسپتال انتظامیہ کے جانب سے ان پر ڈاکٹرز کی جانب سے بھی وزیراعظم کو بریف کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو مریض یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی وزیراعظم نے گفتگو کی ہے ان کا حال احوال دریافت کی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کو جو علاج مولجے کی سہولیات ہیں ان سے یہ پوچھا ہے کہ وہ کتنے مطمئن ہیں ان سے اور صحت کے معاونے خصوصی ڈاکٹرز زفر مرزا بھی ہمیں ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اور وزیراعظم امراند خان کے دوروں کی بات کی جائے تو ہسپتال کا ان کا کسی بھی ہسپتال کا یہ پہلا دورہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی رات گئے ہم نے دیکھا کہ اچانک وہ ہسپتالوں کا دورہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے اور اسی طرح سے فلاحی ریاست کا ایک اور انتہائی اہم پروگرام احساس پروگرام ہے پناہ گاہوں کا پروگرام ہے اور وزیراعظم امراند خان کا یہی ویژن ہے کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے اور اسی کی جانب اب موجودہ حکومت ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ بالکل گوڈ گورننس وزیراعظم امراند خان کا ویژن پاکستان تحریک انصاف کا ویژن اس پر عمل درامت کرتے ہوئے وزیراعظم امراند خان نظر آ رہے ہیں ہمارے نمائندے ریاض برکی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ریاض برکی وزیراعظم نے پیمز اور پرولی کلنک ہسپتال کا دورہ کیا ہے ذرا تفصیلات شیئر کیجئے گا کیا کچھ دیکھا وہاں پر مریضوں سے صحت کی سہولیات کے حوالے سے فلاحی ریاست کے قیام کے حوالے سے ذرا شیئر کیجئے گا جی رزوان رونک بلکل وزیراعظم امراند خان نے وفاقی دارل حکومت کے جو دو بڑے سرکاری ہسپتال ہیں ان کا آج وزیٹ کیا ہے بسیکلی وزیراعظم کا یہ ایک رہا ہے ان کی ایک روایت رہی ہے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں وہ جو ہسپتال ہیں ان کی وزیٹ کرتے ہیں راول پنڈی اسلام آباد کے اس کے علاوہ آپ معلوم ہے کس حکومت کے انیشیئٹو ایک پناہ گاہیں تعمیر کی گئی ہیں جو بے گھر افراد ہیں اور جو بے سرو سامانی میں چڑکوں پر اور فوٹ پاتوں پر رہتے ہیں ان کے لئے قائم کیا گئے تھے آج کل کیونکہ شدید سردی کے لپیٹ میں ہے اس وقت نہ صرف یہ کہ جڑواں شہر بلکہ پورا ملک شدید سردی کے لپیٹ میں ہے تو ایسی اس پر اتحال میں ایک تو وزیراعظم نے یہ بھی دائر جاری کی ہیں کہ کوئی شخص بغیر چھت کے نہ رہے کل بھی جب وہ تقریب تھی یہاں اسلام آباد میں خداب کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنائی کی کہ کوئی شخص بغیر چھت کے نہ رہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی دیکھوال کی جائے اور فلاحی ریاست کا جو کام ہے وہ یہی ہوتا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کے طور پر جو ہے وہ بنایا جائے تو بسکل یہ اس کا اس لسلے کی اکڑی ہے وزیراعظم نے مختلف حصے دیکھے اسپتال کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مریضوں سے ملاقات کی ان کے ساتھ جو ان کے رشددار ہیں ان سے بھی گفتگو کی اور ان سے معلوم کیا کہ ان کو طبی سہولیات راہم کی جا رہی ہیں ان کا میار کیا ہے اور وہ وہاں کا جو انتظامیہ ہے ان کو بھی ادائیت کیے کہ مریضوں کو ہر ممکن طبی سہولت راہم کی جائے جی بہت شکریہ ریاست پرکی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک طرف سڑکوں پر فٹ پاتوں پر رہنے والے وزیراعظم کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں دوسری جانب عوام کو صحت کی سہولیات کس حد تک میسر ہیں اور مریض اس سے کتنے مطمئن ہیں یہ بھی وزیراعظم سلسل دیکھ رہے ہیں خود تمام تر صحت کی جو سہولیات ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور اسی طرح سے وزیراعظم نے آج دورہ کیا اسلامباد کے دو بڑے سرکاری ہسپتالوں کا پمز گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ پولی کلینک گئے ہیں یہاں پر جتنے بھی مریض تھے ان کی خیریہ دریافت کی ہے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر سے ان کے علاج مولجے کے بارے میں بھی دریافت کیا بولٹن میں شامل کر رہتے ہیں